عوام تراوی گھروں میں آدھا کریں وزیر اعلیٰ سندھ نے اپیل کی ہے علماء کرام سے بھی مدد مانگ لی ہے جبکہ مراد علی شاہ نے مزید کہا اس سمات سے وبا تیزی سے پھیل سکتی ہے ڈاکٹرز نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے جس طریقے سے یہ بیماری پھیل رہی ہے اگر بڑی جگہ بڑے استعمال کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ اور زیادہ پھیل جائے گی اور پھر اسپتال اس مرض کے لیے جو ہم فرنٹ لائن اپنے ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ بھی بے بس ہو جائیں گے یہ جو متعین لوگ ہیں مسجد میں وہ تراوی پساجد میں پڑھیں لیکن باقی لوگ گھروں میں تراویہ پڑھیں یہ فیصلے بھی حکومتوں نے کرنے ہیں یہ مشکل فیصلے حکومتوں کی ذمہ داری ہے اس لیے ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائے اس وقت جو سمجھ آرہی ہے اور جو ایکسپورٹس ہمیں بتا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں میری علماء اکرام سے بھی درخواست ہے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اگر یہ فیصلہ غلط ہے اللہ تعالی ضرور ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کرے کہ جو خطرات ہیں جو ہمیں نظر آرہی ہیں آگے چیزیں وہ نہ ہوں اللہ تعالی کرم کریں